اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادیل امتیاز سرچ بار میں لکھ کے مجھے سرچ کر سکتے ہیں میرا چینل آپ کے سامنے آ جائے گا اور تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی اگر آپ فیس بک پر ہیں تو میرا پیج تختی آن لائن اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اس پر میں اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ ریگولرلی اپ ڈیٹ کر رہا ہوتا ہوں اور آپ ان کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں آج میں آپ کو لے کے جاؤں گا ایجپٹ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے یہ تقریباً پندرہ سو بی سی فیفٹین ہنڈرڈ بی سی پہلے کی بات ہے ایجپشن نے ضرورت محسوس کی کہ وقت کو میئر کیا جا سکے ٹائم کو ہم میئر کر سکے اور انہوں نے دنیا کا سب سے پہلا کلوک بنایا جسے ہم سن ڈائل کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سورج موو نہیں کرتا زمین سورج کے گرد موو کرتی ہے پر سورج کا جو سایہ ہے سورج جو سایہ بناتا ہے اس ڈائل کا یہ اس کا ڈائل ہے اور آپ دیکھیں اس پر یہاں پر مارکنگ ہوئی ہوئی ہے اور جیسے سورج یہاں سے مشرق سے مغرب کی طرف جائے گا یہ جو شیڈو ہے یہ موو کرتا جائے گا اور اس سے ہمیں ٹائمنگ کا پتہ چلے گا میں آپ کو اس کی ایک انیمیشن دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے سورج موو کر رہا ہے یہ یاد رکھئے کہ سورج موو نہیں کرتا زمین موو کرتی ہے پر ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ آسمان میں سورج موو کر رہا ہے تو اس طریقے سے اس کا شیڈو بھی موو کرتا ہے اور اسے آپ دیکھیں دس بج گئے گیارہ بج گئے بارہ بج گئے ایک دو تین یہ پورا ٹائم جو ہے ہمیں بتاتا ہے تو اس کو ہم سن ڈائل کہتے ہیں اس میں کباہت کیا تھی پرابلم کیا تھی وہ یہ تھی کہ یہ جب بادل آ جاتے تھے تو کام نہیں کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جب رات ہوتی تھی تو کام نہیں کرتا تھا تو یہ دنیا کا جو سب سے پہلا کلوک ہے وہ بنایا گیا اس کے بعد گریگز نے وارٹر کلوک بنایا انہوں نے پانی کا کینٹینر لیا اور اس میں پانی بھر دیا اور اس میں مارکنگ کر دی اب پانی نیچے سراختا ہے یہاں پر سراختا ہے تو پانی آہستہ آہستہ نیچے ڈرپ کرتا رہتا تھا اور اس کا لیول کم ہوتا رہتا تھا اور ہمیں ٹائم کا پتہ چل جاتا تھا کہ ایک گھنٹے ہو گئے ہیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے چار گھنٹے اور ہم اس طریقے سے گھنٹوں میں میر کر سکتے تھے اس کے بعد کینڈل کلوک آئے یہ کلوک مجھے بہت پسند ہے اس میں آپ کینڈل کے اوپر مارکنگ کرتے ہیں گھنٹوں کی اور منٹس کی اور اس کے بعد کینڈل جلا لیں تو ایک کینڈل جو ہے سپوز وہ چار گھنٹے میں ختم ہوتی ہے تو چوبیس گھنٹے کے لیے آپ کو کتنی کینڈلز چاہی ہیں چھے کینڈلز چاہی ہیں تو چھے کینڈلز اگر جل جائیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ پورا دن جو ہے وہ گزر چکا ہے اب کینڈل کلوک یہاں پر دیکھیں یہ تیس گھنٹے کی کینڈل ہے اسی طریقے سے یہ چوبیس گھنٹے کی کینڈل ہے یہاں پر یہ کینڈل آپ جلائیں گے تو یہ چوبیس گھنٹے کے بعد ختم ہوگی پر اس میں بھی آپ کو دوبارہ اگلی کینڈل جلانی پڑے گی اس میں ٹائم کی میرمنٹ کانٹینیوس نہیں ہے آپ اگر کینڈل جلانا بھول گئے تو پھر آپ وقت کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے پرشین نے بھی ایک کلوک بنایا اور اس کلوک کو میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا اس کلوک کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کنٹینر ہے اور اس کے بیچ میں ایک باؤل ہے اور اس باؤل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا سراخ ہے اب جب پانی اس میں آہستہ آہستہ اس کے اندر آئے گا تو یہ سنکھ کرنا یہ ڈوبنا شروع ہو جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد یہ پورا کا پورا باؤل اس کے اندر چلا جائے گا سنکھ کر جائے گا ڈوب جائے گا تو جب یہ باؤل ایک مرتبہ ڈوبے گا تو وہ ایک پتھر رکھ لیتے تھے اس کے بعد باؤل کو باہر نکالتے تھے اور دوبارہ وہ باؤل جو ہے اس کو خالی کر کے اس کے اوپر رکھ دیتے تھے پھر باؤل آہستہ آہستہ ڈوبتا تھا تو وہ دوسرا پتھر رکھ لیتے تھے کہ دو مرتبہ وہ باؤل ڈوبے ہے اس طریقے سے تین چار پانچ تو اس طریقے سے یہ ان کا کلاک تھا اور اس سے وہ ٹائم کی میئرمنٹ لیتے تھے پر اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر وہ باؤل نکالنا بھول جاتے تھے تو اس وقت ٹائم کی میئرمنٹ جو ہے وہ رکھ جاتی تھے آپ کر نہیں سکتے تھے ٹائم کی میئرمنٹ اس کو آٹومیٹک بنانے کی ضرورت تھی اور اس کو آٹومیٹک بنایا الجزاری نے انہوں نے ایک ایلیفنٹ کلاک بنایا یہ ایلیفنٹ ایک مجسمہ ہے ایک سٹیچو ہے سچ مجھ کا ایلیفنٹ نہیں ہے اور اس کے پیٹ میں اس کے اندر وہی کلاک ہے جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے دکھایا جو پرشیانز نے منایا تھا جس میں ایک کنٹینر تھا اور اس کے اوپر باؤل رکھا ہوتا تھا اور باؤل پانی میں کچھ عرصے کے بعد ڈوب جاتا تھا اب باؤل جب ایک مرتبہ ڈوب جاتا تھا اس کے پیٹ کے اندر وہ چیز ہوتی تھی تو اس کے بعد اس میں ایک آٹومیٹک سسٹم تھا جسے وہ دوبارہ باہر نکل آتا تھا اور یہاں پر اگر آپ کو یہ ڈائل نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں سن ڈائل کی طرح یہ گھنٹے بتاتا تھا اور اس طریقے سے یہاں پر ایک بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ ایک آدمی بیٹھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے تو یہ گھومتا تھا اس سے منٹس پتا چلتے تھے تو اس سے گھنٹے بھی پتا چلتے تھے اور منٹس بھی پتا چلتے تھے جب باؤل ایک مرتبہ کنٹینر میں ڈوب جاتا تھا تو ایک باؤل اوپر سے نکلتی تھی وہ گرتی تھی اور وہ یہ ڈائنوسارز ہیں ڈرائگنز ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ دو ڈرائگنز ہیں یہ دیکھیں یہ ڈرائگنز کا مو کھلا ہوا ہے اس کے مو میں ایک بال گرتی تھی اور یہ ڈرائگن جو ہے یہ نیچے کی طرف آ جاتا تھا اس کے وزن سے اور وہ بال جو ہے پھر آگے جا کے اس بال کو ریسیٹ کر دیتی تھی اس بال کو پانی سے باہر نکال دیتی تھی تو اگلا وقت جو ہے وہ پھر اس کی میرمنٹ شروع ہو جاتی تھی تو یہ آٹومیٹک سسٹم تھا اس میں جا کے آپ کو پتھر نہیں رکھنے پڑتے تھے بار بار گننے کے لئے کہ کتنی مرتبہ یہ کام ہوا وہ کام بال سے لیا گیا اور یہ آٹومیٹک کے لئے جب ایک مرتبہ دوپتا تھا تو پھر باہر بھی نکل آتا تھا تو یہ بہت بڑا کلوک تھا الجزیری کا پر یہ آٹومیٹک کلوک تھا پہلا پینڈولم کلوک گیلیلیو نے بنایا اور انہوں نے ہمیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینڈولم جو ہے یہ موف کرتا تھا گھومتا تھا اور اس سے کلوک جو ہے وہ اپنی میرمنٹس لیتا تھا اب پینڈولم جو ہے اس میں ایک چیز بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ یہ گریوٹی کے زیرے اثر اس کی موفمنٹ جو ہے وہ ہوتی تھی تو اگر گریوٹی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی تو اس کی موفمنٹ جو ہے اس کو بھی فرق پڑے گا یہ ہمارے پاس پہلا پینڈولم کلوک تھا جو کہ آٹومیٹک کلوک تھا چلتا رہتا تھا اب میں آپ کے پاس لے کے آئے ہوں ایک وائنڈنگ کلوک وائنڈنگ کلوک آپ نے یہاں پر دیکھا ہے اس میں سپرنگ لگے ہوتے ہیں اور یہ سپرنگ جو ہوتے ہیں ان کو یہ بھی ایک سپرنگ لگا ہوا ہے تو جب ہم یہ کی لے کے کی لگا کے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں یعنی اس کو کلوک وائز گھوماتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سپرنگ ہے ان میں پوٹینشل انرجی سیو ہو جاتی ہے یہ ابھی تو بہت دور دور ہیں یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور ان میں انرجی سیو ہو جاتی ہے اور وہ جو انرجی ہم نے سیو کی ہے وہ آہستہ آہستہ پھر اس کلوک کو چلاتی ہے اور یہ کلوک کی ٹک ٹک آپ کو فیل ہوتی ہے جب یہ جو سپرنگ ہے یہ دوبارہ لوز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی جو پوٹینشل انرجی ان میں سٹور کی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو چلانے میں کام آ رہی ہوتی ہے تو اس میں جب انرجی ختم ہو جاتی تو پھر اس کو دوبارہ ہمیں اس کی کے سان وائنڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر ہم وائنڈ کرنا بھول گئے ہیں تو یہ کلوک پھر رک جائے گا یہ ہمارے پاس ایک وائنڈنگ کلوک بنا اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کلوک کے ڈس اڈوانٹیجز بہت ہیں میں نے آپ کو پینڈولم کلوک دکھایا پینڈولم کلوک جو ہے وہ گریوٹی کے زیرے اثر کام کرتا ہے تو اگر آپ اس کو جوپیٹر پر لے کے جائیں گے تو وہ ڈیفرنٹ ٹائم دینا شروع کر دے گا اور اگر آپ اس کو ارث پر رکھیں گے تو وہ ڈیفرنٹ ٹائم دینا شروع کر دے گا ہمیں تو ایسے کلوک چاہیے جو ہر جگہ پر ایک جیسے ہوں کیونکہ انسان اب زمین سے باہر کی طرف جا رہا ہے وہ سپیس کی طرف جا رہا ہے تو ہمیں کچھ ایسی چیز چاہیے جو ہر جگہ پر ہمیں ایک جیسا ٹائم دے گریوٹی پر وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو اور اس کے لیے ہم آتے ہیں کرسٹل کلوکس کی طرف کرسٹل میں یہاں پر بات کر رہا ہوں کوارٹس کی کوارٹس جو ہے وہ کرسٹل کے بارے میں میں نے کئی ویڈیوز میں بتایا ہے اس کی ایک بہت زبردست پروپرٹی ہے وہ یہ کہ اگر اس کرسٹل کو یہ اب آپ دیکھیں یہ سپوز کوارٹس کا ایک کرسٹل ہے ٹھیک ہے جی اس کو اگر ہم پریشر دیں گے تو کیا ہوگا اس کو اگر ہم سٹریس دیں گے اور یہ ڈی فارم ہوگا اس کی شکل دیکھیں آپ تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے تو کیا ہوگا یہ وولٹیجز پروڈیوز کرتا ہے اور کرنٹ پروڈیوز کرتا ہے بجلی بنا دیتا ہے الیکٹریسٹی پر یہ بہت تھوڑی ہوتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ کرنٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے اگر یہ اس کی پروپرٹی جو ہے وہ یوز کی جائے تو ہم بہت اچھے کلوکس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں آپ نے لائٹر یوز کیا ہوگا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لائٹر میں جب آپ پریس کرتے ہیں اس کو زور سے پریس کرتے ہیں اس کے بٹن کو تو اس میں فلیم کیسے بن جاتا ہے اس میں ایک پیزو الیکٹرک ایلیمنٹ لگا ہوتا ہے یعنی کوارٹس کی طرح کا ایک ایلیمنٹ لگا ہوتا ہے جیسے ہی آپ اس پر پریشر ڈالتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے یہ کرنٹ اور وولٹیج جو ہے یعنی الیکٹریسٹی پروڈیوز کرتا ہے اور نیچے ہمارے پاس یہاں پر فیول آ رہا ہوتا ہے ایر تو ہمارے پاس ہر جگہ ہوتی ہے تو یہاں پر کرنٹ کی وجہ سے ایک سپارکنگ ہوتی ہے یہاں پر بہت زیادہ پٹنشل ڈیفرنس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک سپارک ہوتا ہے اور اس سے یہ فلیم جو آپ کو آ جاتا ہے تو یہ پیزو الیکٹرک ایفیکٹ ہے کہ جب آپ پریشر ڈالتے ہیں تو آپ کو وولٹیجز ملتے ہیں اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ویو جنریشن کیسے ہوتی ہے ویو جنریشن کیوں میں بتا رہا ہوں یہ آگے کام آئے گی ہمیں پتا ہے کہ تیوننگ ٹاک اس کو جب ہم سپوز میں نے ایک ہیمر سے اس کو ناک کیا اس کو ہیمر جو ہے وہ مارا تو کیا ہو گیا کہ تیوننگ فاک جو ہے وہ وائبریٹ کرے گا اور اس سے ایک ویو پروڈیوس ہوگی آپ نے یہ ویو کئی جگہ پر دیکھی ہوگی اس کا تعلق کوارٹس کے ساتھ کیا ہے کوارٹس میں ایک اور خصوصیت بھی ہے ہم نے پیزو الیکٹرک ایفیکٹ پڑا تھا اس میں ہم کوارٹس جو ہے یعنی کرسٹل کو پریشر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پٹینشل ڈیفرنس جو ہے اس کے کراوس بن جاتا ہے اور اس سے ہمیں بجلی ملتی ہے اور ہم بلپ جلا سکتے ہیں پر اس کا ایک ریورس پیزو الیکٹرک ایفیکٹ بھی ہوتا ہے جو کہ کلاکس میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اگر میں کوارٹس کو وولٹیجز دے دوں اگر میں اس پر وولٹیج اپلائے کروں تو یہ وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے مکینیکل وائبریشنز دینا شروع کر دیتا ہے جب یہ وائبریٹ کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ ہمیں ویوز دینا شروع کر دیتا ہے جسی طرح میں نے آپ کو ابھی توننگ فوق دکھایا وہ جب وائبریٹ کرتا تھا تو وہ ہمیں ویوز دے رہا تھا تو اسی طریقے سے جب میں اس کو وولٹیج دیتا ہوں تو یہ وائبریٹ کرنا شروع کر دے گا یہاں پر اور یہ ہمیں ویوز دینا شروع کر دے گا ان ویوز سے ہمیں آگے مدد ملے گی کلوک کو چلانے کے لیے یہاں پر میں نے آپ کو ڈیفرنٹ کورٹس دکھا ہے یہ دیکھیں یہ ٹوننگ فوک کی شکل کے کورٹس ہیں اب ان کے لیے بہت اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بیٹری ہونی ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس کو وولٹیجز دینی ہے یہ اس کا بہت اہم ایک حصہ ہے کورٹس کا آپ کی گھڑیوں میں کورٹس لگے ہوتے ہیں آپ کے کلوکس میں بھی کورٹس لگے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ڈیجٹل جو ٹائم جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو کورٹس جو ہے اس کی جو پراپٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوے ہزار سالوں میں ایک سیکنڈ لوس کرتے ہیں یعنی اس کی ایکورسی یہ ہے کہ اگر آپ گھڑی کو نوے ہزار سال چلائیں تو یہ صرف ایک سیکنڈ لوس کرے گی اور وہ لوس کیوں کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹس جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کی مومنٹ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اب یہ جب آہستہ ہوتا ہے تو کلوک جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ لوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے لیے پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم کسی طریقے سے کوئی ایسی چیز لائیں جو اس کو سلو نہ ہونے دیں اور ہم نے ایک نیا آئیڈیا سوچا سائنٹس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایک ایسی چیز انٹرڈیوز کی جائے کورٹس کلوک میں جو کہ اس کو سلو نہ ہونے دیا جائے جو اس کی ماسٹر ہو جو اس کی ماسٹر ہو اور اس کو سلو نہ ہونے دے اور وہ تھا ایٹم آپ کہیں گے ایٹم کا کلوک میں کیا تعلق میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سیزیم ایٹم کی طرف اس کو سیلیکٹ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں کافی زیادہ اس کی کیمیکل پروپٹیز آ جاتی ہیں پر یہ ایک بڑا ایٹم ہے اور یہ کافی زیادہ پاپولیٹڈ ایٹم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کے کتنے زیادہ الیکٹرون سا اور اس کا اٹومک نمبر وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیزیم کی ایک پروپٹی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک سیکنڈ میں 9 بلین سے زیادہ ٹائم یہ میں نے پوری فگر دیکھی ہے آپ اگر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری فگر جو میں نے لکھی ہوئی ہے 9192631770 ہرٹس تو یہ ایک سیکنڈ میں اتنی مرتبہ vibrerat کرتا ہے اتنی مرتبہ resonate کرتا ہے vibrate کرتا ہے اور یہ اس کی پروپٹی جو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ہم کیسے اس کی پروپٹی کو استعمال کرتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی analogy دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہاں پر آپ ایک camel race دیکھ رہے ہیں camel race میں اونٹ جو ہے وہ بھاگ رہے ہوتے اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اونٹ ہے جو camel ہے وہ fixed speed کے ساتھ move کریں اب اونٹ جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد تھک جائے گا اور وہ سلو ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس کے اوپر ایک جوکی بٹھا دیا ہم نے کہا یہ اونٹ تو سلو ہو جائے گا تو یہ کام نہیں کرے گا جوکی بٹھا دیا اب جوکی جو ہے وہ خیار رکھتا تھا کہ یہ سلو نہ ہونے پائے اور اس کے ہاتھ میں ہم نے ایک چھڑی دے دی گویا کہ یہ اتنی اچھی ایک ایسیمپل نہیں ہے پر مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے دینی پڑ رہی ہے تو اس کے ہاتھ میں ہم نے ایک چھڑی دے دی اب جیسے ہی اونٹ جو ہے وہ سلو ہوتا ہے تو یہ جوکی اس کو چھڑی مارتا ہے اور اونٹ پھر اپنی رفتار پر آ جاتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ کرسٹل جو ہے یہ آپ کوارٹس ہے کوارٹس جو ہے وہ اس ایسیمپل میں اونٹ ہے جو کہ آپ کی کلوکنگ کر رہا ہے جو کہ آپ کو پلسز دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک بیٹری ہے جو اس کی سپلائی کے لیے ضروری ہوتی ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ کوارٹس جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اونٹ سلو ہو گیا تو ہم نے کیا کیا اس کے اوپر ایک جوکی بٹھا دیا جو کہ سیزیم ہے اور سیزیم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی دے دی تو جب سیزیم کو لگتا ہے کہ کوارٹس لو ہو رہا ہے وہ اس کو ایک چھڑی مارتا ہے اور کوارٹس جو ہے افیکٹ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر جوکی جو ہے وہ سلو ہے مثلا وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تو پھر کیا ہوگا آپ کا کلاغ جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد وہ ٹائم لوس کرنا شروع کر دے گا ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تو آپ نے جو ایٹم اوپر بٹھانا ہے یعنی جوکی جو اوپر بٹھانا ہے وہ اتنا فاسٹ ہونا چاہیے اس کی آنکھیں اتنی کھلی ہونی چاہیے وہ اتنی جلدی یہ چیز سنس کر لیں کہ اونٹ جو ہے یا کارس جو ہے وہ سلو ہو رہا ہے اتنا ہی زبردست کلاغ جو ہے وہ آپ بنا سکیں گے اور اتنا ہی وہ کلاغ زیادہ دیر تک چل سکے گا اور وہ ٹائم جو ہے لوس نہیں کرے گا وہ پیچھے نہیں رہے گا تو یہ بہت اہم بات ہے کہ سیزیم ہی کیوں سیزیم کے علاوہ بھی بہت ایسے ایٹمز ہیں جو ہم لے کے آتے ہیں اور ایسا ایسا ہم سیزیم کو اور چیزوں سے ریپلیس کر رہے ہیں تاکہ ہماری یہ جو منیٹرنگ ہے نا کارس کی یہ بہت امپروو ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹائم کلاغ جو ہے وہ زیادہ دیر تک ایکوریٹ ٹائم دے سکے ہم آتے ہیں اٹامیک کلاغ کے طرف اٹامیک کلاغ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہم سیزیم یوز کرتے ہیں اور یہ جو کلاغ ہے یہ ایک سیکنڈ لوز کرتا ہے ہنڈرڈ ملین ہیئرز میں ہنڈرڈ ملین ہیئرز میں کے بعد یہ صرف ایک سیکنڈ پیچھے رہے گا یہ کلاغ تو یہ اتنا اچھا کلاغ ہوتا ہے اور اس کو ہم زیادہ تر اپنے سپیس میں یوز کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو جی پیس سیٹلائٹس ہیں اس میں یوز کرتے ہیں پر اب ہم آتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں یہاں پر میں نے کورٹ کرسٹل جو ہے کورٹ کا کرسٹل آپ کو دکھایا ہے یہ کورٹ کے کرسٹل کو ہم نے وولٹیج دی ہے یہاں سے اس کو وولٹیج آ رہی ہے انپٹ وولٹیج آ رہی ہے تو یہ وائبریٹ کر رہے ہیں اور یہ وائبریٹ کر رہے ہیں اور یہ 32,768 پلسز پر سیکنڈ جنریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو آگے ہم ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر لگا کے اس کو ہم فرکوینسی میں بدر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں 32,768 ویوز پروڈیج کر لیں ٹھیک ہے جی یہ جو ہے کورٹ کی ویوز جو ہے وہ پروڈیج کر رہے ہیں یہ ہمارا اونٹ ہے ٹھیک ہے اور کچھ عرصے بعد یہ اونٹ جو ہے وہ سلو ہو جائے گا اب اس کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک جوکی رکھیں جوکے دیکھتا رہے ہیں اونٹ کو منیٹر کرتا رہے ہیں اونٹ جو ویوز پروڈیج کر رہے ہیں یہ اس کی رفتار ہے اونٹ کی تو یہ 770 پر ہے اب یہ ہم نے ایک جوکی رکھ دیا ہے جوکی کیا ہے یہاں پر ہم نے اوون لیا اور اوون کے اندر ہم نے سیزیم کلورائیڈ جو ہے اس کو ہیٹ کی تو اس سے ہمیں سیزیم کے جو ایٹمز ملے سیزیم کے جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہائی انرجی کے ہوتے ہیں اور ایک لو انرجی کے ہوتے ہیں جو ہائی انرجی ہے ان کو ہم نے دکھایا ہے ریڈ سے اور جو لو انرجی ایٹمز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بلیک کلر کے اب ان میں اور بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے آگے میگنٹ لگا دیں نا تو ایک قسم کے جو ایٹمز ہیں ان کو وہ ایک طرف چلے جاتے ہیں اور دوسرے ایٹمز جو ہیں وہ سیدھے چلے جاتے ہیں تو ہم میگنٹ لگا کے ان کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کے پاس کورٹس کی میئرمنٹ آ رہی ہے یہ کورٹس ہے تو کورٹس سے جو آپ یہاں پر مائکرو ویوز جنریڈ کر رہے ہیں یہ جو مائکرو ویوز آپ جنریڈ کر رہے ہیں سیزیم کا ایٹم جب اس میں سے گزرتا ہے تو وہ انرجی لیتا ہے کیونکہ یہ تو مائکرو ویوز ہیں تو سیزیم کا ایٹم انرجی لیتا ہے اور انرجی لینے کی وجہ سے وہ ہائر سٹیٹ میں چلا جاتا ہے وہ ایک ہائر سٹیٹ میں چلا جاتا ہے ہائی انرجی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے اس لئے وہ ریڈ کلر کا آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اور جب وہ ہائی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مگنٹک فیلڈ جو ہے وہ اتنا اس پر اثر انداز نہیں کرتی وہ سیدھا جاتا ہے اور ایک ڈیٹیکٹر ہے یہ ڈیٹیکٹر اور ڈیٹیکٹر جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک جوکی بٹھا دیا یہ کیا کرے گا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اب ازیوم کریں کہ یہ کورٹس کا کرسٹل جو سلو ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر پچھلی اس میں میں نے آپ کو دیکھا تھا یہ سیونٹی آخری اس کے ہنڈرز تھے اب یہ سلو ہوا اور یہ سیونٹی سے کم ہوتا ہوا سیون سکسٹی فور آ گیا اس سے کیا ہوا کہ جب یہ جو مایکرو ویوز پروڈیوس ہونی تھی وہ کم ہونا شروع ہو گی ان کی فرکنسی جو کم ہونا شروع ہو گی انہوں نے آگئے انرجی کم ٹرانسفر کی جب انہوں نے انرجی کم ٹرانسفر کی تو آپ دیکھیں کہ ہائی انرجی کے بیچ میں یہ دیکھیں کہ لو انرجی ایٹم جو ہے سیزم کا یہ بھی آگے چلا گیا اور جب یہ آگے گیا تو میگنیٹک فیلڈ نے اس کو ڈیفلیکٹ کر دیا اور طرف بھیج دیا تو ڈیٹیکٹر کے پاس اب کم ہائی انرجی سیزم ایٹم آنے شروع ہو گئے یہاں پر اب جب اس ڈیٹیکٹر نے یہ دیکھا کہ میرے پاس تو انرجی جو ہے ہائی انرجی سیزم ایٹم کم آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ سلو ہو رہا ہے تو اس نے کیا کیا اس نے فوراں ایک پلس بھیجی ایک جولٹ بھیجا وولٹیج کا ایک وولٹیج کی پلس بھیجی یہ ہے وہ سٹک اور یہ جیسے ہی پلس گئی اور جا کر اس نے کورٹس کو فوراں وائبریٹ زیادہ کرانا شروع کر دیا جو کورٹس ہے وہ فوراں واپس اپنی اوریجنل جگہ پر یعنی سیون سیونٹی پر دوبارہ آگئے تو یہ فیڈ بیک ہے یہ جو ہے یہ آپ کے پاس جو چھڑی ہے یہ ایک فیڈ بیک ہے آپ مونیٹر کر رہے ہیں سیزیم مونیٹر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے ہی ڈیٹیکٹر نے دیکھا کہ سیزیم جو ہے وہ کم ہوا ہے تو اس نے کیا کیا ایک چھڑی بھیج دی تو اس طریقے سے میں آپ کو اب دوبارہ پورا پروسس بتاتا ہوں یہ کیمل تھا یہ وائبریٹ کر رہا تھا کیمل بھاگ رہا تھا کیمل سلو ہوا یعنی کورٹس کی جو اسیلیشنز ہیں وہ کم ہوئی اس نے ویوز کم پروڈیوز کرنا شروع کر دی تو کیا ہوا کہ وہ ویوز جو ہیں وہ جب آئیں اور انہوں نے سیزیم جو ہیں ان کو کم انرجی دینا شروع کی تو سیزیم کے کچھ ایٹم ایسے رہ گئے جن کو انرجی پروپر نہیں ملی اور وہ مگنیٹک فیل سے ڈیفلیکٹ ہو گئے اب کم سیزیم ایٹم جو ہائی انرجی والے وہ ڈیٹیکٹر کے پاس پہنچے جو جیسے ڈیٹیکٹر کے پاس کم انرجی والے سیزیم ایٹم پہنچے تو اس نے کہا کہ اب سٹک کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کرسٹل سلو ہو رہا ہے اور اس نے ایک وولٹیج کی پلس دی اور وہ پلس جیسے گئی تو اس نے اس کی وائبریشنز جو ہیں ان کو دوبارہ ٹھیک کر دیا اور ہم دوبارہ سیون سیونٹی پر آگے تو یہ ایک فیڈ بیک سسٹم ہے اور اس سے کورٹس جو ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں پر بھی یہی چیز میں نے آپ کو دوبارہ دکھائی ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ وہ اوون تھا جس میں سے ہمارے پاس دو قسم کے سیزیم کے ایٹمز آ رہے تھے ایک ہائی انرجی اور ایک لو انرجی اس میں ہائی انرجی جو ہے ریڈ کلر کا دکھایا گیا ہے اور جو لو انرجی وہ ییلو کلر کا تو یہاں پر میگنیٹس لگایا جاتے ہیں ویسے دو جگہ پر میگنیٹس لگایا جاتے ہیں شروع میں بھی لگایا جاتے ہیں شروع میں جب لگاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہائی انرجی جو ہے ان کو جانے دیتے ہیں اور جو لو انرجی ہے ان کو ایک طرف ڈیفلیکٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ایک وارڈس ہے آپ کے پاس یہ اس کا اسیلیٹر ہے یہ اسیلیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ایک ویولیند دے رہے ہیں مایکرو ویو تو اس کے بعد یہ جو ریڈیشن آ رہی ہیں مایکرو ویو ریڈیشن یہ آکے ان کو انرجی دے رہی ہیں یہ انرجی دے رہی ہیں اور یہ انرجی لے کے یہ جو ہے یہ اب کیا ہوگے ہائی انرجی آگئے ہائی انرجی بن گئے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس میگنین کو دوبارہ ڈیٹیکٹر کی طرف ڈیفلیکٹ کیا اور اس کے بعد یہ ڈیٹیکٹر جو ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرتا رہا اب جیسے ہی یہ قوارڈس آسیلیٹر جو ہے اس کی ویبریشن کم ہوں گے تو یہ جو مایکرو ویو جو پروڈیوس ہوں گی وہ بھی کم ہوں گی اور اس سے یہ انرجی جو ہے وہ زیادہ ٹرانسفر نہیں ہوگی تو یہاں پر کچھ ییلو بھی چلے جائیں گے یہاں پر ییلو چلے جائیں گے اب وہ ییلو یہاں سے ریفلیکٹ ہو جائیں گے اور طرف تو ڈیٹیکٹر جو ہے اس کو کم سیزیم ایٹمز ملیں گے ہائی انرجی کے اور وہ فوراں ایک پلس بھیجے گا ایک چھڑی بھیجے گا اور وہ اس کیمل کو چھڑی جو ہے وہ پڑے گی اور کورٹس جو ہے اس کرسٹل ہے وہ پھر صحیح ہو جائے گا تو یہ فیڈبیک ہے اس طریقے سے یہ کلوک جو ہے وہ چلتا ہے یہاں پر میں نے آپ کو یہ اٹامک کلوک دکھایا اٹامک کلوک جی پیس سسٹم کی تمام سیٹلائٹس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے اس سے ہم نیوگیشن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اور کلوکس بھی یوز کرتے ہیں ہم سیزیم کی بجائے ہائیڈروجن بھی یوز کرتے ہیں یہ ایک ہائیڈروجن میزر کلوک ہے جو میں نے آپ کو دکھایا گیا ہے اور اس میں بھی اٹامک کلوک کے ہی پرنسپلز یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم میزر یوز کر رہے ہوتے ہیں جس طرح لیزر ہوتی ہے اس طریقے سے میزر ہوتی ہے جس پر الگ ویڈیو کی ضرورت ہے ہم رویڈیم بھی یوز کر سکتے ہیں سیزیم کی بجائے اسی طریقے سے ہائیڈروجن بھی یوز ہو رہے ہوتی ہیں آگے میں آپ کو بتاؤں گا اور قسم کی ہمارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی ان میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں مرکری بھی یوز ہو رہا تھا تو اٹامک کلوک میں مختلف قسم کے جو ایٹمز ہیں وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور ایٹمز کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایٹمز کی جو آسیلیشنز ہیں ابھی تک جو ہم جانتے ہیں وہ ہر جگہ پر ہماری یونیورس میں ہر جگہ پر ایک جیسی ہوتی ہیں اس وجہ سے ہم نے پینڈولم سے جان چھوڑائی اور ہم ایٹمز کی طرف آئے کیونکہ ان کو ہم یوز کرتے ہیں کہ ان کے بہیویر جو ہے وہ زیادہ چینج نہیں ہوتے فیوچر کے کلوکس کیسے ہوں گے فیوچر میں ہم مایکرو ویو کی بجائے لیزرز یوز کریں گے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہیڈروجن میزر اسی طریقے سے ہم آپٹیکل کلوکس جو ہے وہ بنائیں گے اور اس میں جو انرجی ٹرانسفر ہوگی وہ لیزر کے ذریعے ہوگی یعنی فوٹون کے ذریعے ہم سیزیم کو یا اور جو ہمارے ہوگے اس میں سٹرانٹیم ایک ایلیمنٹ یوز ہوتا ہے ان کو پاپولیٹ کریں گے ان کو ہائی انرجی میں لے کے جائیں گے باقی اس کا تقریباً سارا کا سارا میکنزم وہی ہوگا فیڈبیک لوپ ہوگی اس میں آپ کے پاس ایٹمز آ رہے ہوں گے ان کی بیمز آ رہے ہوں گی پر اس میں جو آپ اس کو ایکسائٹ کریں گے ایٹم کو اس ٹرانٹیم کے ایٹم کو اس کو ہم لیزر کے ذریعے کریں گے اور اس کو ہم آپٹیکل لیٹس کلوکس جو ہے وہ کہتے ہیں یہاں پر میں نے آپ کو یہ کچھ دکھایا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ایکوریٹ کلوک ہوں گے فیوچر میں اسی طریقے سے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دیپ سپیس اٹامیک کلوک ڈی سیک یہ ایک آئیڈیا ہے جو ابھی مارکٹ میں لانچ نہیں ہوا اس پر بہت زیادہ آج کل بحث ہو رہی ہے اور یہ مرکری آئون سے مل کر بنتا ہے یہ کلوک کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹے سائز کا ہوتا ہے مثلا ہم نارمل جو کلوک اٹامیک کلوک کی بات کرتے ہیں وہ ریفریجریٹر کے سائز کا ہوتا ہے پر یہ جو کلوک ہے یہ صرف چینج بڑا ہے تو چینج بڑا ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایزیل اس کو سپیس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں کیری کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے ایکوریٹ کیوں ہوتا ہے کیونکہ عمومن جب بھی ہم اٹامیک کلوک سیٹلائٹ میں رکھتے ہیں اور ہم اس کو لے کے جاتے ہیں جی پیس نیوگیشن کی کے لیے تو اس کے لیے میں نے الگ ویڈیو بنائی ہے وہ جی پیس نیوگیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس زمین پر انٹیناز لگے ہوتے ہیں اور وہ زمین پر بڑے کلوک لگے ہوتے ہیں اور جی پیس سیٹلائٹ جو ہوتی ہیں اس میں بڑے چھوٹے کلوک یوز کر رہے تھے جو بہت زیادہ ہم ایکوریٹ نہیں مانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم جو ماسٹر کلوک ہوتا ہے وہ زمین پر ہوتا ہے اور سیٹلائٹ میں سلیوگ کلوک ہوتا ہے تو ماسٹر کلوک جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ سگنل جنریٹ کرتا ہے اپنا اپنا ٹائم دیتا ہے اور اس کے بعد وہ جو سلیوگ کلوک ہے وہ اس کو ریپلیکیٹ کرتا ہے تو یہ ٹو وے کمیونکیشن ہوتی ہے جب یہ اس کے پاس آ جاتی ہے تو اس سے پھر اس کی رفتار بھی نکالی جا سکتی ہے اور اس کا ڈسٹنس جو ہے بھی نکالا جا سکتا ہے کہ یہ سیٹلائٹ کتنی دور ہے پر اس کے لئے ٹو وے کمیونکیشن جو ہے وہ چاہیے کیونکہ یہ کلوک جو ہے ہو سکتا ہے پیچھے رہ گیا ہو کیونکہ یہ ماسٹر کلوک ہے بڑا کلوک ہے اس کی اکوریسی زیادہ ہے اور جو سیٹلائٹ میں ہمارے پاس کلوک ہے اس کی اکوریسی کم ہے تو ہو سکتا ہے یہ کلوک پیچھے رہ گیا ہو اس لئے ٹائم یہاں سے ریفرنس لینے کی ضرورت ہے اس کو ہم ٹائم بھیجتے ہیں ایک تو یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے اور پھر یہ ہمیں واپس بھی بھیجتا ہے پر ڈی سیک ڈیپ سپیس اٹومک کلوک جو ہیں وہ بہت اچھی کالٹی کے کلوک ہیں جو کہ فیوچر میں بلین آف یئرز یعنی میں نے ٹین بلین یئرز کا بھی پڑھا اور میں نے ففٹین بلین یئرز کبھی پڑھا ہے پندرہ عرب سال تک وہ ٹھیک کام کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ لوس کریں گے پندرہ عرب سال میں اس وقت تک ہمارا سولر سسٹم ایکزیس نہیں کرے گا کیونکہ ہماری سورج کی عمر پندرہ ففٹین بلین یئرز نہیں ہے پر ڈی سیک جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے اس نے جو سیٹلائٹ کلوکز ہیں وہ بہت زیادہ اچھے بنائے ہیں اب سیٹلائٹ نہیں کرنا پڑتا اس کو نہیں بتانا پڑتا کہ ایکچول ٹائم اتنا ہے اور تم اپنا ٹائم ٹھیک کر لو اور پھر مجھے باقی واپس جو ہے وہ فیڈبیک دو کلوک کو پتا ہے کہ جو میرا ٹائم ہے وہ ہی اس سیٹلائٹ کا ٹائم ہے تو اس لیے یہ ایک ہی مرتواز کو سگنل بھیجتا ہے یا یہ ایک ہی مرتواز کو سگنل بھیجتا ہے اس سے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم کتنی دور ہے اور ہماری رفتار کیا ہے تو ٹو وے کمپنیکیشن نہ کرنے سے ایک تو یہ کلوک جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے ایزلی کیا جا سکتا ہے ٹو وے کمپنیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس دونوں جو انٹینہز ہیں ان کے پاس اور بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور ان پر لوڈ کم ہوتا ہے کہ وہ کمپنیکیٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ ایک انٹینہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر مختلف سپیس کراوٹ سے کمپنیکیٹ کر رہا ہے کیونکہ ہر طرف سنگل وے کمپنیکیشن جا رہی ہے ٹو وے کمپنیکیشن نہیں ہو رہی اور ہم بات کر رہے ہیں مریخ کی جہاں پر اب انسان جو ہے وہ بہت زیادہ نیویگیشن کر رہا ہے اور وہاں پر ان کو بہت زیادہ ایکوریٹ کلوک کی ضرورت ہے جیسے جیسے ہم سولر سسٹم کو اور ایکسپلوک کریں گے ہمیں اور زیادہ ایکوریٹ کلوک کی ضرورت پڑ جائے گی تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ دو فائدے ہوئے ایک تو یہ کہ دونوں طرف جو کلوک ہے اس کی ایکوریسی سیم ہوگی ہے یہ کلوک چھوٹا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے ون وے کمپنیکیشن جو ہے وہ ون وے جو ٹریفیکنگ ہے وہ اچیو کر لی اور ایک انٹینے سے ہم ملٹیپل جو سپیس کرافٹس ہیں ان کو ڈیٹا بھیج سکتے ہیں اور وہ ہمیں واپس ڈیٹا جو ہے بھیج پاتے ہیں تو اب سپیس کرافٹ کے پاس بھی بہت ٹائم ہے اور وہ اس ٹائم میں بہت اور پروسیسنگ کر سکتا ہے یعنی فاسٹ ہو گیا ہے ہمارا سسٹم اور جو زمین پر سرورز ہیں اور زمین پر جو ہمارا بیس ہے اس کے پاس بھی بہت ٹائم ہے اور وہ بھی بہت زیادہ پروسیسنگ کر سکتے ہیں تو ہمارا سسٹم تیز ہو گیا یہ میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی ہے جس میں ایک سنگل وے یا ون وے جو کمیلکیشن ہے وہ ہو رہی ہے بیچ میں مختلف ریپیٹرز لگے ہوئے ہیں اور اس میں ہم مریخ تک کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے پاس اٹومک کلوک سپیشلی ڈی سیک ڈی سپیس اٹومک کلوک ہوتے ہیں یعنی پروٹونز ہوتے ہیں یا اس سے بھی چھوٹے پارٹیکلز ان کو آپس میں ہم سمیش کر رہا تھے ہیں اس پر میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اب وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کو جب ہم سمیش کرواتے ہیں تو ان میں سے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز نکلتے ہیں اور یہ جو سمیشنگ ہوتی ہے یہ تقریباً سپیڈ آف لائٹ کے پاس پاس ہوتی ہیں تو اس میں ایک سیکنڈ میں بہت زیادہ ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمارے پاس ایسا کلوک ہوگا جو ایک سیکنڈ کے اندر بہت کچھ دیکھ سکتا ہے تو اس سے ہم وہ ایونٹ ایزیلی ٹریس کر سکتے ہیں یعنی کلوک جتنا ٹائم کے چھوٹے سے چھوٹے حصے کو میر کر سکے گا اتنا ہی اچھا ہوگا اور ہم ان ایکسپریمنٹس کو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے تو اٹومی کلوک وہ ان میں بھی بہت یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ جی پیس سیٹلائٹ میں تو نیویگیشن کے لیے اٹومی کلوک یوز ہو رہے ہوتے ہیں پر اب ہم ان سے آگے جا رہے ہیں اور جو ڈی سیک میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ڈیپ سپیس کے لیے ہے یعنی آپ مریخ پہ مرکری پہ جا رہے ہیں آپ آگے جوپیٹر پہ جائیں سیٹن پہ جہاں پر بھی آپ سولر سسٹم میں جائیں گے وہاں پر آپ کو اب چھوٹے سے چھوٹے اور ایککوریٹ سے ایککوریٹ کلوک جائیں ان کی ضرورت پڑے گی